کتنی انویسٹمنٹ کی تھی اس میں آپ میں؟ یہ میں نے یہ 20 ہزار تھی 20 ہزار کتنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ سکریننٹ 6 ہزار اس تائم میں جو آپ کے پاس پرڈکٹ بڑھی ہوئی ہے اس کی کتنی مالیت ہے؟ یہ سکریننٹ ایک وقت آپ چیلنگیں 15 لاکھ سکے ہوئی ہے صرف 6 ماہ کے اندر ماشاءاللہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی جو ہے وہ اتنی مالیت ہے اور یہ نیترمز ہے یہاں پہ پاسٹا میں یہ جو ہے اب شروع ہوا ہے کام اور یورپ میں اور امریکہ میں سے یہ کام کافی دیکھتا ہے ایک فیمل جو ہے وہ 300 سے 500 انڈے دیکھتا ہے یہ 3 مہینے کے اندر 300 سے 500 انڈے دیکھتا ہے یہ ہماری مایکرو انگوارمنٹ ہے جو پیوپا سے پہلے تو مین موم سے پیوپا بامتا ہے پیوپا سے پھر ہے جو کہیں گارتونگی یہ پیوپا ہے وہ اس میں کہوں گے ایسے پیوپا سے یہ بندے ہیں یہ بنتے ہیں پہلے لائٹ کلر کے ہوتے ہیں اس طرح کیا ہے تو پھر دارک ہو جائے یہ دیکھتے ہیں میں اس میں کروں گا آپ یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ کچھوں گے یہ دیکھتے ہیں یہ bats بیبی ریڈر ہے انسان ہے چیک یہ نام محمد یورکت سنائی ہے جی سر اس کاروبار میں کیسے آئے یہ بات جی میں نے تھا کہ ایک نلٹی فرم کی جائے جو بلکل نوبلٹی ہو اور پاکستان میں بلکل جس کا اغاز ہوا ہو ایسی ہو جس کو آگے جس کا مخصفیل بہت سرائب ہو اور یہ کام جو ہے یورکت میں اور مجھتا میں ہو رہا ہے اور یہ ہو گئی اس کی خاصی انکم جو ہے وہ ہر ہی کر رہے ہیں تو میں نے ایسا کام ہو جو کہ اگے جہاں کے ایک لیٹ آن کو چکے اور اچھا آپ کو چیک ہو کہ کتنے انویسٹمنٹ کی تھی اس میں آپ نے یہ میں نے جی 20 ہزار 20 ہزار کتنے دیر ہو گئی ہے یہ تقریباً خیلی نہیں ہے اگر آپ کی بزنس کو دیکھا جائے تو کس لیول پر آپ کی بزنس پہنچ چکے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے بہت اچھا اور بڑے اچھے لیول پر ہے اور ماشاءاللہ لوگ جو کونٹیکس کر رہے ہیں کاؤڈ گارتی ہیں سیلز ہو رہی ہیں اور پورے پاکستان میں ہم دو باہ میں کتنا کھمایا چکے ہیں اس بزنس سے جو صرف موٹیوئیڈ کرنے کے لیے ہیں لیکن ہمارے بہن بھائیوں کو کیونکہ جو بھی اس بزنس میں آنا چاہتا ہے وہ اس کی سمیشہ پرافٹ دیکھتا ہے اس سے منافق کتنا کھمایا جا سکتا ہے چھے باہ میں آپ نے اس سے کتنی بہت نہیں کرتا ہے جو کہ ایک نارمل جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے جیب ہونا چاہیے اس کے اچھا اللہ کے فضل کرنے سے منافق کاؤں اس تائم میں جو آپ کے پاس پرڈکٹ پڑھی ہوئی ہے اس کی کتنی مالیت ہے یہ تقریبا ایک وقت آپ چیلنجیں 15 لافتے ہیں صرف 6 ماہ کے اندر ماشاءاللہ یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی وہ اتنی مالیت ہے آپ بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو بیسکری کیا کہتے ہیں کیا بزنس ہے یہ یہ جو ہے اسے میل بانگ کا بزنس کہتے ہیں اور اس کا جو ہے اور اس کا جو ہے جو زبان میں اسے چھونڈیوں کا چاہیں گے یہ بزنس جو ہے اور یہ امریکن ہے یہاں پہ پاسٹا میں یہ جو ہے اب شروع ہوا ہے کام اور جورپ میں اور ہم دیکھتا میں یہ کام کافی ٹھیک ہوگا سر اس دور میں ابھی جو اگر یہ بزنس انسان کرنا چاہے تو کتنی انویسٹمنٹس سے یہ بزنس بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے یہ جی میں تو کہتا ہوں جس میں زیادہ کرے انویسٹمنٹس بہتا ہے تو اس کو جو ہے مطلب ایک ہزار میل بانگ جو ہے جیس ہزار پیسے بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے تو پرڈکشن اس کی کس طرح سے ہوتی ہے کتنی پرڈکشن ہوتی ہے اندے وغیرہ ہوتی ہیں کیا سسٹم ہوتا ہے جی انڈے ہوتے ہیں یہ تینوں میں تیرا ہے اور تیرا جو انڈے دیتا ہے تو انڈے نکلتے ہیں اور ایک فیمل جو ہے تین سو سے پانسو انڈے دیتا ہے تین مہینے کے اندر تین سو سے دیکھا پانسو انڈے دیتا ہے چیک ہو گیا اس کو بیٹل کہتے ہیں اس کو فائنل بیٹل جو ہے وہ تیرا ہوتا ہے دیکھرے میں رہنا پستانی ہے اس لئے اس کا نام دیکھر ہے دیکھرے میں آپ کو رہنا پستانی ہے دیکھرے میں دیکھرے میں آپ کو رہنا پستانی ہے اس لئے وہاں ڈیری جبوں پر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں جو چھیک ہو گیا اچھا سارا ان کی لائف کتنی ہوتی ہے یہ تین مند میں تین سے چار مند میں تک چیک ہے اگر کوئی ہمارے ناظرین آپ سے یہ چیز یہ مگوانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کس فارم میں بھیجیں گے مطلبPower پروڈکشن کیلئے جوkannt کی پردکشن کیلئے زیادہ جواردinger کے لئے ریڈے ہیں جن کو ملطقہ م sophفیرما آюдаیوں کیا دینے کے لئے دیکھتے ہیں م طالب اور آپ کو اس لئے کسی بھیروگوں یا آپ وہی بحیران کے لئے دیکھتے ہیں نہیں جسعین پرڈکشن کے لئے مفاعر لے ہوجود ہیں جو آپ کو ملطقہ ملطق شروع شروع طور پرہکشن کا عشر ہوگئے کہا ہونوں میلوم سے بیٹر بن سکتے ہیں آجے میلوم سے تیوبا میں کنورڈ ہوتا ہے تیوبا کے دارکلن میں کنورڈ ہوتا ہے پرائس کا دیفرمس ہوگا اگر کوئی میلوم لیں یا اگر کوئی فائنل لیں یہ میلوم جو ہے تیrat پرائی کا میلوم ہے اور دارکلن میں بیٹر جن کا چھانا فرائی کا میلوم ہے اگر قانچیٹی زیادہ لیتے ہیں تو امیلوم سے ابرکار ریٹ کا مکمل ہو جائے گا ان کے لئے تیمپریچر ابھی آپ کو بتا ہے جرمی بھی باکستان نے آنے والی ہے تو ان کو تیمپریچر کتنا چاہیے ہوتا ہے یہ تیمپریچر جو ہے یہ پتیس دگری سے تیس کے اندر اندر ہونا چاہیے اور ہمیٹریٹی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایسی پرسند سے قریب جو ہے چھیک ہوگا سار اس کو بیچنے کے لئے مارکٹ کون سے ہوگی اس کو بیچنے کے لئے ابھی تو ہمیں وہ مارکٹ کون سے ہی نہیں کیا ابھی تو لوگ جو کارل کر رہے ہیں وہ اپنا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرف پہ بھی کوتت نہیں مل رہی ہے اور دوسری مارکٹ جو ہے وہ لوگ جو پورٹیز کے جتنا سے اندرسٹری سے ریلیٹڈ ہیں ان کے لئے ان کے لئے اس کی طرف جو پورٹی ہے اس کے لئے بڑی ایسی چیز ہے یہ دلتو یہ ملوم ہے کہ ایک بہت زیادہ پورٹین ہے چھیک ہے مرزیوں سے پیس کے لئے بہت اچھی ہے اور جو وہ انہیں دیں گی وہ پل آف پورٹین ہوں گی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پائی جاتے ہیں جو کہ ہم اندرسٹری کے لئے اچھی ہیں ان لوگ کے والے سیڈل میں بات کریں اچھے سر اگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح مہنگائی ہے جس طرح لوگ جو ایک ایک روپیا جو اپنا سیو کر رہی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ مارکٹ میں پرڈکٹ جائے گی تو اس کو سیل کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا کیونکہ اس کی قیمت جس طرح آپ بتا رہے ہیں اچھے سر ایک ایرہ تو جو اپنی بڑڈ رکھے ہوئے ہیں یا جن کا پورٹری فارم ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خرید لیں گے میں اس میں یہ عرض کرتا چلوں گا کہ جیسے جیسے لوگ اس کام کے اندر آئیں گے یہ کام تھیلے گا کیونکہ ابھی وہ گروہ سورپ لیبل پہ ہے ابھی لوگوں نے زیادہ ویرنیس کی نہیں ہے زیادہ زیادہ لوگ آئیں گے تو جیسے اپنا کام شروع کریں گے تو اس کی پرائیس کی ہوئے ہیں وہ نیچے جائے گی اور پھر جو ہے دوسری مارکیٹ کو ہوئے ہیں وہ تشکیہ جا سکتا ہے اور اس میں بہتا ہے اس کی پرڈکشن میں سر کافی زیادہ ہے اگر اس کی قدیر دون بھی ہوتا ہے یہ منافع بکشی دے گا یہ منافع بکشی ہے یہ آپ کی فتل ہے آپ نے اندفعہ لگائی ہے اور اس میں کتھی طرح کا منافع بکشی ہے سر اس کو ٹائن کتنا دینا پڑتا ہے اور جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے جگہ آپ کے سامنے ہیں یہ ٹھوٹی کی جگہ ہے اس کے اندر میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے اور ٹائن اس کو بیادہ نہیں دینا پڑتا آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ گندل کا چوکر کھاتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ کھاتے ہیں اپل کے سلائسے کھاتے ہیں اور وہ پانی کے سورس کے لئے رکھنا پڑتا ہے آلو کے سلائسے ہوتے ہیں اور دیوی میل بہن پڑتا ہے وہ گاجہ بڑی شاکتا تھا اس کے علاوہ ان کو بڑی تیبرز بڑوں کو بھی ڈالتے ہیں یہ تین چیزیں ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اور تو گلی کیپ نہیں ڈالتے ہیں گلی کیپ ڈالیں گے وہ خراب ہو جائے گا دن میں کتنے دفعہ ان کو فیڈ دے نہیں پڑتی ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے جب آپ کے اپل کے سلائسے پچھ کو جاتے ہیں پھر آپ نے وہ چینج کرنا ہے یا آلو سے سلائسے پچھ کو جاتے ہیں پھر چینج کرنا ہے اگر وہ بیٹھ ہیں یا تین کی نمی ہے ان کے اندر آپ اسے کریئران کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جندم کے چوٹر اس وقت آپ نے چینج کرنا ہے پھراس آ جاتا ہے پھراس ایک بڑے پھر آیا وہ ایک لیدہ بہت بڑا ہے یہ کسانوں کے لیے پاکستان کی جو سارا ایگریکلچر کا نظام ہے اس کے لیے بہت خائدہ مانگ کی جائے اور یہ نیسرل خواہد ہے پلانس کے لیے بہت اقلی ہے نہ صرف یہ ان کی گروپ کو جو ایک پرموٹ کرتی ہے بلکہ جو کیڑپ گرائیں جو پاکستان کے لیے بڑے سختناف ہوتے ہیں ان سے بھی انہیں محفوظ رکھتی ہے اور بقاعدہ ایک میں بات بتاتا چلوں بہت کے لیے بہت کی فرید ہے اس نے بھی ایک ایک دو چکاروں کے لیے بہت کی بھی ایک بہت ہے یہ ایک کھی دکھا رہا ہوں یہ ہے گندم کا چوکر اور اس پر تکھ پہ مل بانگ پیش لیے ہیں اور وہ پلتے ہیں اور یہ بلکہ پوشک ہوتا ہے اور یہ کہا ہے گندم کا چوکر کھاتے بھی ہیں؟ آہاں جی کھاتے ہیں تو اس کے جو خواد پیدا ہوتا ہے جو خواد پیدا ہوتا ہے وہ یہ بلی ہے اچھا یہ خواد ہوتا ہے یہ بھی مارکٹ میں سیل اور مارکٹ میں سیل ہوتا ہے اور یہ جو خواد ہے اور یہ جو آج کل جو خواد ہے آٹیفیشل وہ تو اوٹو کے لیے ملکی اٹھنا بن نہیں ہے سامنکل یہ نقصان دیکھتا ہے کہ یہ جو خواد ہے ٹھیک ہے یہ بھی بڑا ہوگا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں یہ بڑا ہوگا ہے یہ بھی بڑا ہوگا ہے یہ بھی خواد پر مارکٹ میں سیل ہوتا ہے اچھی بڑا ہوگا ہے اور میں آپ کو اس پیل دکھنا چاہوں گا یہ دیکھتا ہے یہ نیٹ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی سپلیم کرے کوئی مینٹ جو ہے اور یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ایسے فلیک سے ہیں یہ جو ہے اسے ایکسو سکیلیٹرن کہتا ہے اور یہ بہت فائدہ مند اس لیے آتے ہیں کہ جس میں یہ میل مام یہ اٹھارتے ہیں وہ بڑے سٹی میل مام جس پیل درجے ہوتے ہیں وہ اپنا سکین میں اٹھارتے ہیں موسیقی موسیقی